جب ہم ایک کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کا گلہ دبا کے مارنے کے قریب قریب لے آتے ہیں اور جب اس سے نفرت کرتے ہیں تو بھی گلہ دبا کے مارنے کے قریب قریب لے آتے ہیں جب گورے اور بھار کے ملک والے ہمارے کسی آرٹسٹ یا کھلاڑی کی تاریخ کرتے ہیں نا تو ہم پھر تو پاگل ہو جاتے ہیں اور یار آپ کا اپنا بچہ اگر کھلاڑی بننا چاہتا ہے تو آپ اسکول والا کالج والا یونیورسٹی والا سپورٹ ہی نہیں کرتا آئی بھی اٹھا دیں نمس اٹھا دیں وہ کہتے بھائی یا پڑھ لو یا کھیل لو پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں پر پائیں کہ کھیل ایک انڈسٹری میں تبدیل ہو چکا ہے میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سویب علبی اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح ہم سے تھوڑا زیادہ نوجوان محترم جناب فباد دوسترح صاحب کیسے فباد بھائی زبردست سویب صاحب آپ بتائیں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے یا میں ایریٹیٹ ہوتا ہوں آپ کو بتا ہے میں آپ کو کال کرتا ہوں ٹھیک ہے اب نا اب اولمپک گیم جیت گئے جیت گئے اب ارشد نظیم سے چڑھو رہی ہے ہر وقت ارشد نظیم ارے بھائی سوہیب اولمپک گیم جیت گئے تو آپ نے ایسے کہتی ہے کہ ہم نے کوئی پچیس میڈل لے لیے بھائی ایک ایونٹ میں ہم نے گول میڈل لیا ہے ہم نے اس میں بڑی خوشی کی بات ہے اولمپک ریکارڈ بنایا ہے سب چیزیں بہترین ہیں لیکن آپ کو پتا ہے سوہیب صاحب کہ ہمارا ہر طرف ایکسٹریم مالے ہیں ہم جب ہم ایک کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کا گلہ دبا کے مارنے کے قریب قریب لے آتے ہیں اور جب اس سے نفرت کرتے ہیں تو بھی گلہ دبا کے مارنے کے قریب قریب لے آتے ہیں ہم درمیان میں تو رہتے نہیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ایک چیز اس بچے نے کر دیئے یہ جو بھی ڈرامے کر رہے ہیں سب کا ویجنتہ اور سب ہی چاہ رہے تھے لیکن اس نے کر دیئے تو اس کا طریقہ کار یہ تھا ہے کہ اس چیز کو اتنا چڑھا دو کہ اگلا بندہ بھی خود ہی سے کوشش کر کے کسی اور کھیل میں کچھ ایسا کرے کیونکہ ہماری اپنی کوتائیاں چھپ جائیں گی کیونکہ ہم نے تو نہ کھیلوں کے حوالے سے کوئی چیز پروائیڈ کرنی ہے باقی حوالے سے بس جو پیسے تھے مطلب اگر سو کروڑ کا بجٹ تھا تو تیس چاریس کروڑ روپے دے دو جان چڑھاو تاکہ اگلا پھر خود اس دوڑ میں لگ جائے اور ہم کہنے کو جائے دیکھیں چیز ہم نے سونے میں تول دیا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہر ایتلیٹ جو ہے نا سوہیب اس کو اپنے جیتنے سے پہلے کے سفر میں آپ کی مدد چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد تو سب کری رہے ہوتے ہیں اچھا یہ ہماری ہاں نہیں ہے پرابلم یہ اس پورے خطے میں ہیں آپ انڈیا میں دیکھ لیں شلنکا میں دیکھ لیں بنگلہ دیش میں بھی دیکھ لیں ایک صرف کرکٹ ایک ایسا کھیلے کیونکہ وہ جو کرکٹ بورڈ ہیں وہ ساری آمدنی خود اپنا ریویڈیو جنریٹ کرتے ہیں باقی ہر کھیل کے ساتھ یہی حال ہے آپ بڑی باتیں کرتے ہیں جی انڈیا نے بڑی ترقی کر لی ہے باقی بنگلہ دیش نے شلنکا نے لیکن آپ دیکھیں وہاں بھی کیا صورتحال ہے وہی چکر ہے وہ ایک نیرش تھا نیرش کو بیچ رہے تھے باقیوں ساروں کو تو ہمارا یہ ایک بہت بڑا علمیا ہے کہ جس طرح سے ہماری ہاں کھیلوں کی فیڈریشن کو چلایا جاتا ہے آپ نے آپ نے ویژن یوں کر کے نہیں کہا یوں کر کے میرا ویژن میرا ویژن ہے آپ کا پودا ہے میرا پودا لیکن لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ ویژن والی جب ویڈیو آئی تھی نا تو میں اپنے کوپریٹ سیکٹر کے ٹائم پر چلا گیا جب میں نوکری کرتا تھا اور اس قسم کے ویژن والے لوگ پاکستان کے ہر شعبے میں ملیں گے آپ کو جو اپنے سی او کو اپنے بوس کو بتا رہے ہوتے ہیں سر آپ کا ہی ویژن ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کا پرابلم ہے اور بوس یہ اندر یہ اندر سمجھ پی رہا ہوتا ہے کہ میرا ہی ویژن ہے اور پھر آدمی ترقی کر جاتا ہے تو یہ ہمارے معاشرے کا ہم اس وزیر کی تو کچائی کر رہے ہیں لیکن آپ جس شعبے میں بھی چلے جائیں وہی بندہ کامیاب ہے جو بوس کو بتاتا ہے یہ آپ کا ویژن ہے سر کیا بات ہے سر آپ کی سر کیا لائن لکھی ہے آپ نے وہ بیکار سی لائن لکھی ہوگی لیکن وہ آ جائیں گے سر یہ آئیڈیا تو آپ کا تھا میرے سیند پہ آئے کیونکہ آپ نے لارف کیوٹی میں جب ذکر کیا تھا بلکل اچھا یہ بتائیں آپ بھی کافی عرصے سے سپورٹ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ جو عرشد ندیم ہے مجھے کچھ کچھ لگ رہا ہے کہ جس طرح اس کو چڑھا رہے ہیں اسی طرح گرائیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ نے نصیم حمید بھی ایک اگزامپل ہے بہت بڑی وہ بھی میڈل جیت کے آئی تھی اور ان کو بھی گھر مل رہا تھا گاڑی مل رہی تھی وہ بھی غریب بیکراؤنڈ تھا وہ بھی یہی سٹوری تھی پورا یہی ٹریس پیپر تھا اور غائب ہو گئی اس سے پہلے ہاکی کی اولمپیاں سے میڈلز بیج بیج کے اس میں سے دیکھیں سوئیے دیکھیں اس میں نا کہ ایک کوئی چھکا لگ جائے جو پوری قوم کی خواہش ہے اور کام میں جس سے آپ بات کرو کہتا ہے بس ایک چھکا لگ جائے تو جب ان لوگوں کا چھکا لگ جاتا ہے تو وہ وہیں پھر رک جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سارے صحافیوں کو پکڑ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم سے یہ وعدہ کیا تھا یہ نہیں ملا ہم سے وہ وعدہ کیا تھا یہ نہیں ملا تو یہ ٹرائل اب جو کچھ اس کے ساتھ ہو گیا وہ بیسکلی عرشد ندیم کے ہیں کہ اس میں کتنا دم خم ہے دیکھیں گریٹ اور لیجنڈ والی کیٹگری میں تو یہ آ گیا ہے کوئی بات کرے یا نہ کرے جو اس نے کر دیا ہے وہ تو صدیوں میں ہوتا ہے لیکن اب اس کو کس طرح سے وہ کنٹینیو کرتا ہے کس طرح سے چمک دھمک میں جب ایک آدمی جو بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے آیا ہو اور اس وقت سمجھ لیں آپ سونے کا چمچہ کیا ہیرے موتی جوائر ہر چیز مل گئے تو پھر اس کا صبح اسی طرح اٹھنے کا دل چاہے گا کہ وہ تیاری کرے یہاں پر اس کا کیریکٹر چیک ہوگا اچیف تو اس نے سب کچھ کر لیا ہے اب اگر وہ کچھ بھی نہ کرے یہ بھی بہت کچھ ہے اور اب گرانے ورانے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے میڈیا میں ٹائم ہی نہیں ہے اتنا کسی دوسرے سپورٹس کو اٹھانے کا یا بٹھانے کا مسئلہ سارا یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ جیت گیا اور ساری دنیا میں شور مچ گیا امریکہ میں بھی تاریف ہو رہی تھی انگلینڈ میں بھی ہو رہی تھی جب گورے اور بھار کے ملک والے ہمارے کسی آرٹسٹ یا کھلاڑی کی تاریف کرتے ہیں تو ہم پھر تو پھر تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں نا آپ کا جو بھی آدمی اوپر آیا یا اس کا نام بنا وہ اس وقت بنا نصرق فتح علی خان اگر انڈیا نے تاریف کر دی یا ایسی طرح جو جو لوگ دنیا میں باہر بات ہوئی تو پھر آپ کو سمجھا ہے کہ یار اس میں دمخم ہے اب ہمیں شور مچانا پڑے گا پھر جب ہم نے شور مچانا شروع کیا تو ہمیں اس کے بعد رکنا ہی نہیں آتا تو وہ تو ہمارے اندر ایک مزاج ہے اس کو آپ کیا بولیں گے یہ تو ہمارا ایک مزاج ہے اور وہی حال ہے اور گرانا تو یار گرانے کا چکر مجھے بھی لگتا کہ اب گرانے کا کیا چکر کر لیں گے کیونکہ وہ بہت آگے چلا گیا اور سب کچھ اس نے کر لیا ہے اور یہ اس ایمین اس کو بھی نہیں پتا کہ کیا کچھ کیا دیکھیں پاکستان میں لیجنڈ تو ہر بندہ ہے آپ جس کی تصویر فیس بک پہ میرے جیسے بھی پچاس پر لگ جئے ان لیجنڈ ہو بھائی کیا لیجنڈ کا مطلب پتا ہے انگریزی کا کہ اس کا بنتا کیسے اور کون ہوتا ہے تو وہ اس کیٹیگری میں یہ آ گیا یہ اپنے کھیل کی اس کیٹیگری میں آ گیا ہے باقی تو آپ جس کو چاہیں بنا دیں لیکن یہ جنونلی آ گیا ہے تو اس میں تو آ گیا ہے اس کا دیکھیں ایڈوانٹیج یہ ہوگا جو مجھے نظر آتا ہے دیکھیں کھیلوں میں تو کوئی بہتری نہیں ہونی جیسے چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی ایسے چلتا جائے گا لیکن صرف فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ایک بچوں کو خواب مل جائے گا کہ یار آپ پیسے کے حوالے سے دیکھ لیں آپ کا ہر بندہ اس پر لگا ہوئے نا ٹک ٹاک پیسے بنتے ہیں یوٹیوب پہ پیسے ملتے ہیں بھلے آپ کچھرا ڈالو تو اب مسئلہ سا رہی ہے کہ جیبلن تھرو میں ایک آدمی نے اگر چالیس پچاس کروڑ روپے کما گیا ہے دس سال کی محنت پہ تو اپنی مدد آپ کے تحت کچھ نہ کچھ اور زیادہ باقی چیزوں میں بھی شروع ہو جائے گا تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ مجھے تھوڑی سی پوزیٹیو چیز نظر آ رہی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ٹیکنیک ہوتی ہے نا سوہیب جو جیبلن تھرو کی یہ موسٹی فاس بولر والی ہوتی ہے جو لیک بریس کرنا پیچھے سے جو بیک فوڈ لینڈنگ ہے آپ جیبلن تھرو والے کو دیکھئے گا اور فاس بولرز کو دیکھئے گا تو اب ہوگا یہ کہ بہت سے بچے جو اگر اس طرح نہیں جا پائیں گے تھوڑا سا اگر گورنمنٹ کی سطح پہ ہلکا پھلکا بھی کچھ ہو گیا تو اس میں یہ ہوگا کہ اور بچے اس طرف جائیں گے ضرور کہ کچھ سالوں میں آپ کو ایشین گیمز اور اولیمپکس میں آپ کو اور بھی کھلاڑی آتے نظر آئیں کیونکہ یہ چیز تو ہے کہ آپ گھر کے والے بچوں کو اس کے ماں باپ کو دیکھ کے چھوٹے علاقوں میں یہ سپورٹ سسٹم بھی بہتر ہوگے کہ ماں باپ کہتے چلی یار کوشش کر لے تو یہ ایک چیز ضرور ہوگی کہ ایتھلیٹک میں اپنی مدد آپ کے تحت آپ کو کچھ بہتری نظر آ جائے پھر ڈریشن کے حوالے سے تو مجھے کوئی امین نہیں ہے وہ جو ہمارے اولیمپک کمیٹی کے کیا نام تو ان صاحب کا جو بڑی مشکل سے جان چھوڑ کے گئے ہیں آرے پسند صاحب آرے پسند صاحب ایکزاکٹلی آرے پسند صاحب وہ پنواتی تھے کہ جب تک رہے کچھ نہ ملا یہ لیکن میں آپ کو بتا اس سے پہلے باجت صاحب بھی تھے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ اسی مقصد سے آتے ہیں دیکھیں ہوتا یہ ہماریاں یہ سب عہدے جو لیے جاتے ہیں یہ گھومنے پھرنے کے لیے اور اپنے بڑے بڑے علاقوں میں جا کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں اس اسیسیشن کا صدر ہوں اس اسیسیشن کا چیئرمن ہوں جن کو یہ پیشن ہوتا ہے کہ کھلاری بنانا ہے کھیل کے لیے کچھ کرنا ہے اس کو آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ بھی نواز رہے ہوتے ہیں آپ کسی بڑی پوزیشن پہ آئیں گے آپ نے مجھ سے دو انٹرویو کیا ہے آپ کے گھر فواد کو بڑا پتا ہے کرکٹ کا اس کو لگا دو کیونکہ کرائٹیریا کوئی نہیں ہے کسی کو کہیں بھی لگانے کا کسی بھی جگہ پہ آپ کی اپنی مدد اس پہ ہوتا ہے کہ سوہیب صاحب کو بڑا عدو ملا سوہیب صاحب کے قریب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فواد صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں گے اور فواد کی بڑی چنگی نولیج ہے اس کو لگا دیں تو وہ وہی چیز ہے آپ کا میں دوسرا آپ کا میں دوسرا انٹرویو کر رہا ہوں اور میں ابھی سے سوچنا لگا ہوں کہ میں بڑا عاد بھی بند گیا ہوں نہیں تو یہی تو ہے بھائی یہ پرابلم ہی یہی ہے تو یہ کھیلوں کے ساتھ اور کھیل کا پوچھتا کون ہے دیکھتا کون ہے سوہیب کھیلوں میں دیکھ رہو ٹاپک کر لیں تاریخ پہ بات کر لیں لیکن سکول سپورٹ نہیں کرتے میچ سکول میں پڑتا تھا کسی بڑے سکول میں نہیں پڑتا تھا لیکن اس زمانے میں کھیل ہوتے تھے ٹھیک ہے تو بچوں کو چاروں طرف چیزیں سکھائی جاتی تھی اب صرف اوبجیکٹیو ہے ہمارے بچے کے چھے اے سٹار آئے ہیں دو اے آئے ہیں تین بی آئے ہیں اب اس کا آپ نے بیسیکلی آپ مشینیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان کی پرسنالیٹی میں فرق دیکھیں گے وہ چھے اور آٹھ اے لے کے بھی کوپریٹ شیکٹر میں ذرا سا پریشر ہوتا تو وہ گبل لے ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں کھیلوں سے آتی ہیں اور ہماری یہاں اسپورٹس کیا ہوتا ہے جی دیسمبر کے مہینے میں ایک دن ہوتا ہے وہ ایک گراؤن لے لیتے ہیں کسی بھی اس میں اس میں سو میٹر پچاس میٹر کراتے ہیں اور اس کے بعد ختم کیے پیسے آپ سے پورے فیس میں لیں گے اور پھر آکے اپنے اپنے گھروں میں بات کر کے کرٹسائز کر رہے ہوتے ہیں یار پلیئرز ہی نہیں آتے آپ دیکھو اس سویمنگ میں ہم کدھر کھڑے ہیں ادھر ہم کہاں کھڑے ہیں بھائی کھیل میں تعلیمی اداروں کا کیا کردار ہے بڑے لوگ آکے نا مزاکھ اڑا رہے ہوتے ہیں دیکھو یار پاکستان کا کفتان انگریز ہی نہیں بول سکتا ہے اسے تو اردو بولنی نہیں آتی اور یار آپ کا اپنا بچہ اگر کھلاڑی بننا چاہتا ہے تو آپ سکول والا کالج والا یونیورسٹی والا سپورٹ ہی نہیں کرتا آئی پی اٹھا دیں لمز اٹھا دیں وہ کہتے ہیں بھائی یا پڑھ لو یا کھیل لو اگر ایک کہتا ہے کہ اتھلیٹ ہوں میں مجھے اس کے لیے ٹائم تھوڑا سا نکالنا پڑے گا مجھے اٹینڈنس میں آسانی دے دے بھلے مجھے نقل نہ کرائے آپ سپورٹ نہیں کرتے تو آپ جب نہیں سپورٹ کرتے تو آپ کیا پھر لیڈر کون سے پیدا ہوتے پھر وہ اسی والے پیدا ہوتے تو اس لیے ہم ہم ہمارا بہت بڑا رول ہے اور ہمیں ابھی تک یہی ریالائز نہیں ہو رہا کہ سپورٹ سے کتنی بڑی انڈسٹری دنیا بھر میں بنتا جا رہا ہے ہم وہی اسے سپورٹس ٹیچر کو اور آرٹ والے ٹیچر کو بیچارے کو اس طرح رکھ رہے ہوتے ہیں جیسے بس وہ تھوڑا سا کلرک سے اوپر کا درچہ ہوتا ہے آپ کے سکولوں میں یہی صورتحال ہے اور وہ سب سے فیوریٹ ٹیچر جو سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے وہ آرٹ والا ہوتا ہے سپورٹس والا ہوتا ہے کیونکہ اس سے وہ دل کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے سارے مسائل بھی کر رہا ہوتا ہے اور اگر آپ اپنے سکول کی فیکلٹی میں دیکھیں تو وہ اس کو تو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ زبردستی ایک مجبوری ہے رکھنا پڑ رہا ہے تو آپ اوورال سسائیٹی کو اگر چینج نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ہوگا اس سے بس چاہی نہیں مگواتے بیٹا یہ لے جا چاہی لے کیا آجا ہاں بالکل وہ اچھا کچھ جب ہوں پہ تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس بچارے سے یہ بھی کام کروا لیتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ این ہے کہ وہ اس بچارے کو بھی احسان کیا جاتا ہے کہ ابھی تجھے نوکری پہ رکھا ہوا ہے اسپورٹس تو کوئی بھی کرا سکتا ہے اچھا یہ جو ارشد بدین کے ساتھ ابھی ہوا ہے کہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ ماشاءاللہ سے مل گیا اس کو سب ہو گیا ہے don't you think کہ اس کو کچھ لگانا بھی چاہیے واپس سر یہی تو پرابلم ہے میں سب پرانے کھلاڑیوں سے یہی بات کرتا ہوں کہ سکوش کے لیجنڈ آئے ہاکی کے لیجنڈ آئے کرکٹ کے لیجنڈ آئے بھائی آپ لوگ کروڑا کے عرب پتی بن گئے ہو کبھی تو یہ سوچتے کہ اپنے کھیل کو کوئی پی بیک بھی کرتا ہے آپ سوچیں سٹیزن فاؤنڈیشن بھی چل رہا ہے تو انڈرس ہاسپٹل بھی چل رہا ہے اور بہت سے اس میں اس ملک میں کیونکہ بہت سے جگہوں پہ جہاں حکومت کام نہیں کر رہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چاہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے ملک کے لوگوں کی مدد کر سکیں اسی طرح سے ان کھلاڑیوں کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ہم تو خدمت کے لیے حاضر ہے پاکستان کی خدمت کے لیے حاضر ہونے کے لیے کیا مسئلہ ہے روڈ پہ جاؤ شکھانا شروع کر دو سر مجھے آپ بتائیں جو بہت سے لوگ سکول چلا رہے ہیں فری میں انہوں نے جو سٹریٹ چلرن یا ادھر ان سب کو بیچاروں کو پڑھانا شروع کیا انہوں نے یہ تھوڑی کہ کہ جی میں آج کہہ دوں کہ جی میں ملک کے لیے خاصل ہوں مجھے صرف بلالے سرکار نوکری دے دے اور میں خدمت کروں گا خدمت کے لیے نا کسی کو حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے امید یہی ہے کہ ارشد سے کہ شاید دوئی چیز کو بدلے اور اتنی جو اسے کروڑوں روپے مل گئے ہیں وہ تھوڑا سا انویس کر دے بچوں کے اوپر اور اچھا ایک نیا ڈراما ضرور ہے کہ ہم اکیڈمی بنا رہے ہیں اوہ یار اکیڈمی بنانے سے اسٹیڈیم بنانے سے کھیل نہیں صحیح ہوتا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں ہیومن ریسورس کا آپ کے پاس نہ اچھے استاد ہیں نہ اچھے ٹیچرز ہیں جب تک وہ لوگ نہیں ہوں گے تو کھلاڑی نہیں بنتا میں ان کے کوچ کو سن رہا تھا مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی وہ کتنے تگڑے ہیں یا ان کی باقی جو جو کچھ بھی ارشد نے چیف کیا اس میں کتنی چیزیں ان کو ٹیکنیکل بتائی گئی ہیں لیکن مجھے یہ ضرور پتا چل رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا تھا اس کو گائیڈ کر رہا تھا بہت ساری چیزوں پر جہاں اس کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کو ایک منٹور بھی نہیں ملتا کیونکہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ منٹور بھی آپ بننا نہیں چاہتے ہیں ہر بندہ چاہتا کہ ایک بلی منائی چیز اٹھاؤں اس کی میں تصویر کیچو لگاؤں اور میں ہیرو بن جاؤں استاد جو ہے نا وہ سٹوڈنٹ سے زیادہ مشہور ہونا چاہ رہا ہے آج کر بات تو آپ کی بلکل صحیح ہے کہ بڑے بڑے سکولوں میں سرپ کمپٹیشنز کے نام پہ وہ بچوں کو تھوڑا جیسے میرا بیٹا ہے اور آپ کا بیٹا ماشاءاللہ کھیل رہا ہے کرکٹ تو ان کو تھوڑا ایک direction ملتا ہے لیکن یہ سرپ ان سکولوں میں جن کی فیسیں اتنی ہیں جتنی کبھی ہماری تنخواہی ہوا کر دی دی جی اور میں آپ کو بتاؤں سوہی بعض وقت تو بچے کا کھیلنا اسپیشلی ہم جو پڑھی لکھی so called middle class families والے ہیں نا بچے کے لیے کھیلنا جو ہے گناہ سے کم نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اس کے result یا کچھ خراب آ جائیں تو خاندان میں لوگ جو ہے وہ ہی نہیں چھوڑتے کہ یار کس کام پہ لگا دیا ہے یار آپ نے یار کیا ہوگا یار آپ بچہ آپ کا کھیلی جا رہا ہے آگے کیا کرے گا کیا مستقبل ہے تو وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو manage کرنا کیونکہ ہمارا جو ایک system ہے نا اس میں ہم کھلاڑی کو ابھی بھی اسے ہم صرف یہ چاہتے کہ process follow نہ ہو وہ اٹھے اور انڈین فلم کی طرح دس منٹ میں gold medal لے کے آ جائے یا دس منٹ میں world cup لے کے آ جائے جو وہ محنت کیلئے اسے time درکار ہے نا اس میں ہم وہ support نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ وہ A star بھی لے کے آئے اور وہ پاکستان کو بھی represent کرے تو یہ ہماری ساری خواہشات ہوتی ہے بھائی آپ کو کہیں نہ کہیں اس کو support کرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہم آرٹسٹ والی بات کرتے وہ پھر بھی بہتر ہو گئی ہے بھائی اب بچے سنگل بھی بن رہے ہیں بڑے اچھے گھرانوں سے آرٹسٹ بھی بن رہے ہیں باقی ساری جگہوں پہ آ رہے ہیں لیکن کھیل میں آپ اپنے عریب قریب دیکھ لیں اگر آپ کے کوئی بچہ آپ کے آ کے کہتا ہے کہ جی میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں فٹبالر پہلا سوال ہمارا رشتدار اس سے پوچھتا ہے بیٹا فو تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کرو گی اچھا آرٹسٹ سے آپ نے بات کی ابھی ارشد ندیم پہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فلم بنائی جائے گی تو دو ایکسٹریم بالکل کھلا رہے ہیں ایکٹر سے جنہیں بات کیے ایکٹر سے جنہیں بات کیے ایکٹر سے جو وہ ہیں ایکٹر ہوسٹ دبلے پتلے سے محسن عباس نے کہا ہے کہ میں چاہوں میں ارشد ندیم پہ فلم بنانا چاہتا ہوں اور ایکسٹریم ہمائیو سعید تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ہمائیو سعید خود ہی ارشد ندیم کے کیریکٹر میں آ جائیں گے یہ بھی تو شوق ہیں لوگوں یر سوہید فلم بنانے سے میں آپ کو بتاؤں بہت فرق پڑتا ہے جب انڈین ہاکی جو دیکھ رہے ہیں یر چکدے انڈیا کو میں نے پانچ سو بار دیکھی ہوگی اور ایسا سپورٹسمنٹ جو ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں جب وہ فلم دیکھتے ہیں اپنا تو خود با خود کھلاڑی جو کھیل رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے جو محنت درکار ہے آپ نے اٹی تری دیکھی ہوگی کیا مزہ آ رہا ہے ارے بھائی وہ چیزیں جب رونا آ رہا ہے رونا جی تو وہ رہے ہیں رو ہم رہے ہیں تو وہ جب چیزیں جی وہ بنا رہے ہیں دھونی کی آپ مووی دیکھیں کیا کیا فلمیں بنائی ہیں اور اس بنانے سے اس ملکہ سنگھ کی وجہ سے میں عبدالخالق کا پتا چلا ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا عبدالخالق صاحب ہے کون تو آپ تصور کہلیں نا کہ فلم بنانا جانگیر خان اگر انڈیا میں ہوتا تو کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوتا کیا کچھ شہباز پر کیا کچھ نہیں بن چکا ہوتا سر ہم اس چیز کو ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں پر پائیں کہ کھیل ایک انڈسٹری میں تبدیل ہو چکا ہے جس دن ہمیں یہ پتا چلے گا ہم اپنے بچوں کو ڈیفرنٹ سکولز کالجز میں پڑھانا چرو کریں کہ کھیل کے ترہو آپ نوٹ کما سکتے ہیں آج دس سال میں ایک بندے نے محنت کی ایفرٹ کیا چالیس پچاس کلڑ پر کڑا ہوا ہے اس کی محنت تھی نا دس سال کی اور اب جس نے جیتا تو پھر اس نے چکا مار دیا تو بات یہی ہے نا اگر اس کھیل میں دمخم نہیں ہوتا یا اس کی اتنی بڑی مارکٹ نہیں ہوتی تو یہ جو شہزادے سارے پیسے دے رہے یہ بھی نہیں دیتے اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو آپ دیکھئے گا جو چھٹکا کرکٹرز کو لگے گا ارشن ندیم کی وجہ سے کیونکہ ارشن ندیم تھی کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے اب اس کو ضرور یہ بتانا ہے کہ یہ ہر بندہ جو تجھو بلا کے لاکلا پچاس آر دے رہے ہیں نا ہر جگہ ایسے نہ پہنچ جا اب ہو گیا اب تھوڑا سا اپنا ٹائم رو اب ہوتا یہ کہ یہ اس کے ارد کر جو لوگ ہیں وہ ہمت دیں گے اب جی فواد صاحب نے لاکھ روپے کے نام کر دیا وہ باگے باگے یہاں گھر پہ آگئے ایسے نہیں ہوتا آپ بولو جی جس نے بھی دینا ہے بات کریں گے آپ دے دیجئے گا میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے تو آپ کو اپنے حساب سے چلنا ہوگا اب اپنے آپ کو منوانے کا جو ہے نا ارشد پہ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار وہ لیجنڈ ہے اس کی اتنی عزت ہی نہیں ہے اس کی یہ ہی نہیں ہے بھائی جب لیجنڈ چائے پہ اور اس پہ بکنا شروع ہو جائے گا تو پھر عزت نہیں بنتی عزت کے لیے آپ کو خود تھوڑا سا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے اور پھر تھوڑے آپ ہلکی ہو جائیں ورنہ ہو گئی یہی کی تھی وہ سارے انڈے آپ نے مرگی کے نکال لی اور پھر آپ آگر میں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں ارشد should learn how to say no بالکل بالکل یار اب رکنا پڑے گا اور اب رک کے تھوڑا سا اپنے کام کی طرف آئے اور اگر باقی گورنمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ بیٹھے اپنے اپنے لوگوں کیلئے کچھ کرے اپنے کھیل کیلئے کرے دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جب ارشد بن جاتے ہیں ہم دوسرا ارشد نہیں آنے دیتے لیکن ہماری کامیابی ہے کہ اگر ہم دوسرا ارشد لے کے آئیں گے تب ہی ہم دنیا میں یاد رکھے جائیں گے یہ سارے پلیئر اس لیے یاد نہیں رکھے گئے کہ انہوں نے دوسرا اپنے نام کا بندہ نہیں آنے دیا یہ ایک منیجمنٹ کا اصول ہے کہ اگر آپ نیچے والے کو اوپر لے کے آئیں گے تب ہی آپ اوپر جائیں گے اور آپ کو یاد رکھا جائے گا جو آدمی ہمارا ایٹی ڈھوٹی ہوتا ہے کہ جی سوہیب صاحب اگر ایک پوزیشن پہ آ گئے ہیں تو نیچے والے اتنا باؤں گا رکھنا ہے کہ میں ساری زندگی میں ہی چلوں تو وہ آپ چلتے تو ہیں لیکن آپ کو ہسٹری میں ایسا کوئی نام نہیں بن پاتا آپ کا تو ارشد کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایک نیا ارشد آنا ہے وہ اگر یہ نیا ارشد لے آیا تو یہ اس کی کامیابی ہوگی اور اب اس کے پاس پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا وہ بہت کچھ کر سکتا اور اب اسے کرنا بھی چاہیے اس ملک کے لیے اور اپنے کھیل کے لیے بس یہی دعا ہے اور اللہ کرے کہ ہمارے ویلوگ کے تر ارشد تک یہ اگر بندی کا ایک نسخہ پہنچ جائے کہ بھائی ذرا ہلکے دیکھ لیا تمہیں بہت اب تم پوزیٹیف چیزوں پہ ذرا وہ کرو کوئی پروڈکٹف کام کرو یہ کرنا پڑے گا اور دعا یہی ہے کہ ہماریاں کھیلوں کو فروغ ملے ایک بات اور ضرور کہوں گا جو میں نے اس کے حوالے سے بھی کی تھی کہ آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا بچہ کوئی بھی کھیل کھیلے ورنہ آپ کا بچہ ذہنی طور پہ بیمار ہو جائے گا آپ کو اسے گھر سے نکالنا ہے آپ اسے کوئی بھی کھیل کھلائیں اور سکول وغیرہ اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں اور انہیں بتائیں کہ بھائی کرکٹ جو ہے اب اس میں اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کھیلوں کے حوالے سے مارکٹنگ کے حوالے سے اور باقی بھی کھیلوں میں ہلکے ہلکے پیسے کو لے کے آنا ہے پرائیوٹ سیکٹر سے لوگ اٹھیں ہاکی لیگ بھی کرائیں اور چیزیں بھی کرائیں وہ جو ہم بائیکیں باٹ رہے ہوتے ہیں اس سے معاشرے پر امپیکٹ نہیں آرہا یہ جو آپ کی یوتھ بیٹھی ہوئی ہے جو تیس چالیس پرسنٹ بچے باہر پھر رہے ہیں اگر تعلیم نہیں دے سکتے تو کھیل دے دو انہیں بائی اور یہ جو بائیکیں باٹ رہے ہو ویسے ہی ناچنے کھانے پہ وہ بھائی اس پہ انویسمنٹ کر دو اسپانسر سے میں ریکمیس کروں گا اپنے بچوں کے لیے سوچیں آپ اگر آپ کے بچے سپورٹس دیکھیں گے تو انہیں زیادہ فائدہ ہوگا رادر کہ وہ آم کھانے پہ اور کھیلے کھانے پہ بائیکیں بٹ رہی ہوں تو پلیز سوچیں آپ ضرور کہ سپانسرز اس وقت آگے آئیں بلکل آپ نے بلکل صحیح کہا اور اس لیے پہ ہم ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ارشد ندیم جو ہے اس کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی تینکیو بہت بہت شکریہ بہت مزایا